مقبوضہ کشمیر تصاب ہو پائے گا اور اس کے ساتھ دوسری ایک اہم خبر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہوتی باغی ہیں یمن کے وہ متحدہ عربہ مارات کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ اسرائیل کے جو صدر ہیں انہوں نے جب متحدہ عربہ مارات کا دورہ کیا اور یہ کسی بھی اسرائیلی صدر کا یہ پہلا ان کا دورہ تھا تو اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہوتی باغی تھے انہوں نے ایک بار پھر مزائل حملوں سے نشانہ بنایا تو ہوتی باغیوں کی طرف سے متحدہ عربہ مارات دہشتگردی کے نشانے پر ہمیں کیوں نظر آ رہے ہیں اور کیا متحدہ عربہ مارات کے جو اہم مقامات ہیں یہ تنصیبات ہیں ہوتی باغیوں کی طرف سے ان کو بار بار نشانہ بنایا جائے گا اور یہ سلسلہ طویل عرصے تک چلتا رہے گا یا پھر یہ عارضی کروائی ہیں جو بہت جلد ختم ہو جائیں گی اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر جو افغان طالبان کے حکومت ہے ان کے جو قائم مقام وزیرے داخل ہیں سراج الدین ح ہے کہ اگر ہمیں امریکہ نے تسلیم نہ کیا تو ہماری جو ان کے ساتھ دشمنی کے دروازے ہیں یہ کھولے رہیں گے موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا یہ بیان ہمارت اسلامیہ کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کیا ابھی بھی امریکہ کے لیے اہمیت کا حامل ہے یا پھر اب امریکہ کی پاکستان کے حوالے سے جو دلچسپی تھی وہ کم ہوتے ہوتے بلکل ختم ہوتی جار یہ اس پر بھی بات کریں گے اس کے علاوہ ابھی کچھ ایم ایشیوز پر تفصیل سے بات کریں گے مگر ایک مختصر سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ڈیفنس میٹرز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مہر دفاعی تجزیہ کار لیفٹین اڈ جنر ریٹائیڈ امجد چویب جنر صاحب بہت شکریہ آپ کا جنر صاحب بھارتیہ فوج نے مقبوضہ کشمیر میں ایک فوجی آپریشن کے دوران پانچ جو ریت پسند تھے ان کو شہید کر دیا اور اگر ہم صرف ان کے جہلی مقابلوں کی بات کریں یا جس طریقے سے وہاں پہ نام نہاد آپریشن کیے جارہے ہیں جنوری کے اندر وہاں پہ 23 جو کشمیری ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہوتی ہیں کیا کبھی ہندوستان کا اتصاب ہو پائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اتصاب تو ضرور ہوتا ہے دو طرح کے اتصاب میں ایک تو اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے ظلم و بذریت جو بھی انسان دنیا میں کرتے ہیں جی ان کو اس کا اتصاب اس کا اتصاب دینا پڑتا ہے بعد اوقات اس کا بدلہ بھی یہیں چکا دیا جاتا ہے پھر دوسرا اتصاب ہے جو دنیاوی ہے اس میں عموماً ہوتا ہے کہ مفادات منافقت اپنی سوچ اس وقت پہ اگر مغربی دنیا کے مفادات ہیں اور وہ جیسے روزیر آزم نے بھی کہا کہ ان کو چائنہ کا یاد آتا ہے وہاں پہ سنکیانگ میں مسلمانوں پہ یہ ہوا وہ ہوا جبکہ وہاں نہیں ہو رہا تو وہ پروپیگنڈا ہے اور اس پروپیگنڈا پہ تو چائنہ کی وہ امریکہ نے کہا ہاں جی ہم ان کی ونٹر پہ نہیں جا رہے اس لیے کہ چائنہ نے سنکیانگ میں مسلمانوں پہ بڑا ظلم کیا ہے اور یہی وہ منافق امریکہ ہے جو یہاں پہ بولتا نہیں ہے تو یہی پرائم نیسٹر نے پچھلے دنوں کہا کہ ان کے ڈبل سٹینڈرز ہیں ان کو شرم چاہیے یہ اخلاقیات دنیا کو سکھاتے ہیں جبکہ اخلاقیات ہے کوئیمین کے پتے ہیں تو اس وجہ سے مفادات کی وجہ سے وقتی طور پہ تو یہ نہیں ہو لیکن اس کے نتائج آپ دیکھئے کہ دنیا مانتی ہے ایک یومن رائٹس ریپورڈ جو کہ یونائٹ نیشن کے ادارے نے دو سال پہلے جو ایشو کی اس میں انہوں نے بڑا سب کچھ باتیں بتایا کہ کیا کیا یہ وہاں پہ بروریت اور قلم کر رہے ہیں دوسری طرف یہ ہے کہ جب آپ یہ کام کر رہے ہیں تو کیا کشمیریوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی کشمیری میں انتے ہیں نفرت بڑے گی اور جیسے جیسے نفرت بڑے گی ان کی نسلیں آپ کے خلاف جنگ لڑیں گی یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ظلم کریں اور لوگ جو ہیں وہ آپ سے پیار کرنا شروع کریں تو اس وجہ سے جو کچھ بھارت کر رہا ہے اس کی قیمت اس نے چکا نہیں اس کا حساب دنیاوی ہو یا آخرت کا ہو یا بعد میں اللہ تعالیٰ کوئی ذریعہ پیدا کرے ذریعہ تو اللہ تعالیٰ نے سارے پیدا کرنے لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ بھارت کو اس کا حساب دینا ہوگا وہ کئی شکلوں میں ہوگا لیکن بھارت اس کی قیمت بہت بڑی چکائے گا کشمیر کبھی ان کا ہو نہیں سکتا یہ جو جتنی کلنگز ہوئی ہیں یہ ساری ایکسپرائی جوڈیشل کلنگز اتنے دنوں یہی دو دن پہلے یہ جو پانچ انہوں نے مارے انہی میں میرا خالق بنے گا اس کا والد اور والدہ اس کی بہن وہ روتے لئے انہوں نے کہا یہ ہمارے بچے کا کوئی دہشت کرتی سے کسی چیز سے کوئی تعلقی نہیں اور انہوں نے اس کو مار دیا مارنے کے بعد کہانی بنا دی تو یہ اچھا پھر یہ بھی ہوا ہے کہ بارل کے قریب کسی کشمیری کو مار دیا کہا یہ پاکستان سے آرہا کمغاہ وصول کر دیا اس پہ انہام پیسے وصول کر دیا یہ کاروبار بنایا ہوئے اور یہ جو کاروبار انہوں نے اس کو مارشہ بنائے ہوئے یہ انسانی جانے ہیں یہ کوئی تیتر بٹیر نہیں ہے کہ آپ نے شکار کیا تو آپ کو اس کا کوئی انہام مل گیا اس کی تو قیمت آپ نے چکانی ہے اور اگر کوئی اکل مند وہاں پہ موجود ہو موڈی جیسا بے وکوف آگی نہیں جو اکل مند وہ اگر سوچے دیکھے تو اس کو یہ نظر آئے گا کہ بہتر سال میں یہ چیز ختم نہیں ہو سکتی تیسری نسل چوتری نسل آگئی تو کیا آئندہ ختم ہو جائے گی اس ظلم کے بعد صحیح اس میں لوگوں میں اتنی نفرت ہے بھارت کے خلاف سوائے چند ایک وہ دو چار جو کے فیملیز ایسی ہیں جو وقتن فوقن فائدہ اٹھاتی نہیں ہے وہاں پہ ان کے علاوہ تو وہاں پہ کوئی اور آج وہ بھی فیملیز میرا نہیں خیال کہ بھارت کو دیکھنا چاہتی ہیں کہ آرٹیکل سی سیمیٹی جب سے انہیں خبر کیا ہے وہ فیملیز میں ان سے متنفر ہیں لیکن وہ کھل کے تحریک آزادی نہیں چلاتے ان کے غالبن خوف ہیں ان کے لیے اپنی فیملیز کے باستے یہ کچھ لیکن یہ جو باقی کشمیر کی پاپلیشن ہے وہ تو کھل کے نفرت کا اظہار کرتی ہے اور سوالی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بھارت کا حصہ بن جائیں اور وہاں پہ تحریک نہ ہو جد و جہد نہ ہو جد و جہد جاری رہے گی اور بھارت کو اس کی قیمت بہت اچھی طرح چکانی پڑے گی جنس صاحب جیسے آپ نے کہا کہ جد و جہد جاری رہے گی اور اندوستان کو اس کی قیمت اچھے طریقے سے چکانی پڑے گی آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر اندوستان کی جو سرکار ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر اس طریقے سے جو نفرت ہے وہ مزید بڑھے گی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کافی زیادہ نفرت پائی جاتی ہے جنس صاحب کیا وجہ ہے جب اندوستان کو پتا بھی ہے کہ وہ جتنا بھی طاقت کا استعمال کریں گے وہ اتنا ہی ان کے لیے نقصان دے ہے لیکن اس کے باوجود وہ صرف طاقت کا استعمال کرتے ہیں انہوں نے کبھی باتچیت کی کوشش نہیں کی یا آپ کی نظر میں باتچیت کی کوشش کی گئی لیکن وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکی نہیں یہ یہ باتچیت کی کوشش انہوں نے کئی دفعہ کی بھی ہے لیکن باتچیت کیا ہو اگر آپ کا ایک ناجائز باہر کامیاب نہیں قبضہ ہے آپ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے کشمیری آدادی مانگ رہا ہے وہ آپ دینا نہیں چاہتے اور ایک غلط پرسیکشن ہے کہ ہم طاقت کے بلبوتے پر کابض ہیں تو کابض رہیں گے یہ چیز چلتی نہیں بہران جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بھارت جو ظلمہ سکن کرتا ہے وہ ایک غلط میں کی بنیاد دے جو اس کو شک ہے خیال ہے کہ شاید اس طرح یہ کشمیر اس کے قبضے میں رہے گا بعد اوقات یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ اچھا یہ نسلیں ہیں یہ بھول جائے گی پھر کشمیر پہ ہم اسی طرح قبضہ رکھیں ہو سکتا ہے تیس سال بعد یہ کشمیری جو ہیں یہ بھارت کا تسلط ماننے تاریخ نے تو یہ بتایا کہ ابھی تک نہیں ماننے ہتر سالوں میں میں نے جیسے کہا پہلے کہ تیسری یا چونسی جنریشن آگئی انہوں نے تو تسلیم نہیں تو اس سے بجائے اس کے ایک سبق سیکھیں آپ اپنی اسی پالجی پہ قائم ہے بھرت پالجی پہ کہ تسلط آپ کا قائم رہے گا نہ جائے تسلط وہ اس طرح زبردستی کر کے تو وہ نہیں رہے گا وہ بلافر یہ ختم ہوگا ابھی صرف اتنے پہ نہیں دیکھیں نا آرڈیکل سیمٹین انہوں نے ختم کیا سیٹی پائی بے ختم کیا وہ آبادی کا تناسب بغیرہ بدلنا چاہتے ہیں بدلنے کے لئے اگنا آد کی ہے کلی ایسے اگنا آد کر رہے ہیں لیکن یہ اگنا آد کامیاب نہیں ہو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی کا حق مار رہے ہیں اور وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ حق مارا جاتا ہے تو وہ آنکھیں مند نہیں کریں اگر یہ باہر سے لوگوں کو لاکھیں مہا آباد کریں گے تو ان کی اپنی زندگییں خطرے میں پڑیں گے جو لوگ باہر جاتے ہیں کیونکہ لوگ ان کو سمجھیں گے کہ یہ قابل نہیں ہا لہٰذا ان کے خلاف ایکشن ہو تو اس وجہ سے بھارت جس رستے پر چلا ہوا ہے اس میں تشدد پڑے گا اس میں بدعملی پڑے گی اس سے نقصان ہوگا بھارت کا بھی ہوگا لیکن کشمیریوں کا ہوگا اگر کشمیریوں کا مقصد ہائی ہے پوچھا ہے مقصد ہوا قدید ہے ان کے لئے تو وہ نیچوری ان قربانیوں کی پرواہ نہیں کریں گے بلکل صحیح لیکن بھارت کو جو قیمت چکا نہیں پڑے گی تو ناظمان اس کے عوام اس چیز کو بھکتے ہیں صحیح جنرل صاحب اگر ہم مقبوضہ کشمیر میں شہید ہونے والوں کو دیکھیں تو اس میں ہمیں اکثریت نظر آتی ہے 22, 24, 25, 23, 30 سال کے بڑے خوبروں نوجوان جس کو مودی سرکار جو ہے وہ شہید کر دیتی ہے تو کیا جان بوجھ کر جو مقبوضہ کشمیر کی نوجوان نسل ہے ہندوستانی سرکار کی طرف سے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں جو دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے جو بھی مصنوعی طور طریقے استعمال کرنے ہیں اس میں اخلاقیات اصول وغیرہ یہ تو کوئی چیز آئی لہذا ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ کوئی انسانیت کا ساتھ دیں گے کوئی ایسے قدم اٹھائیں گے وہ تو ہوگا تو آپ رکھا لے کہ ان چیزوں کے لئے تیار ہیں اور کشمیری تو تیار ہیں کہ وہ ہر طرح کا ظلم و برطیعت پر داشت گے صحیح جن سب گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ جو اسرائیل کے صدر تھے انہوں نے متحدہ اور بامارات کا دورہ کیا اور وہ متحدہ اور بامارات کا دورہ کرنے والے پہلے صدر تھے اور اس دورے کے دوران ہم نے دیکھا کہ ہوتی باغیوں نے ایک بار پھر مزائل عملوں کے ذریعے متحدہ اور بامارات کو نشانہ بنایا آپ کی نظر میں یہ جو متحدہ اور بامارات میں اسرائیل کا بڑھتا ہوا کردار ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ اسرائیل کے بارے میں ہمارے قرآن کریم میں بھی دیا ہوا یہ ہوتیوں کے بارے میں کہ یہ کبھی آپ کے دوست میں ہو سکتے اور یہی وہ چیز تھی جو کہ سمجھنی چاہیے تھی مسلمان ہمارے اس میں سعودیریبیا ہے تیرین ہے یہ یو اے ای ہے لیکن مسلمان ہوتے ہوئے جب آپ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے خلاف کام کرے ہیں تو پہلی بات کوئی مہم کی روح سے میں یہ کہوں گا کہ اس کا نتیجہ اچھا ہے اسرائیل مہا پہ یو اے ای میں کوئی انیٹیڈر ایمیریٹ کی صحت اچھی کرنے کے لیے نہیں آ رہا اس کے اپنے مقاصد اس کے مقاصد پورے کرنے میں اگر یو اے ای کا نقصان ہو مسلمان دنیا کا نقصان ہو تو وہ اس کو پرواہ نہیں ہوگی وہ صرف اپنے مقاصد یہاں بڑھائیں اور اس کے مقاصد ہیں کہ وہ ایران کے قریب اپنا خیرہ بنائے ایران کے ساتھ ان کا راتمن ایک کشم پر چل رہی ہے اور یہاں پہ جب انہوں نے قدم رکھے ہیں تو پھر یو اے ای کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ اس کے نتائج یہ ہوں گے ان کے لیے کہ کل کو اگر گڑائی ہوتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو ایران یو اے ای پہ تو کوئی مزائل مارے گا اس پہ اس پہ اسرائیل پہ شاید مارے نہ کوئی مزائل لیکن یو اے ای پہ تو بڑا قریب ہے اس کے اوپر تو مزائلوں کی بارش کرے گا ہمیں آزاب ہوگنا پڑے گا یو ای اسلامی دنیا کا نقصان پھر کوئی سبق لینا چاہیے تھا کہ کس طرح یہ خصیل نے مکاری سے پلسطینیوں کی زمین خرید کے پلسطین بنایا وہاں پہ اپنے حکمت بنائی ازرائیل بنایا اور پلسطینیوں کو بے گھر کر دیا کل وہ یہاں پہ بھی پروپٹیز لینے شروع کر دیں ایسا تو ان کے پاس بہت ہے یو ای میں پروپٹیز لینے شروع کر دیں اور پروپٹیز بھی رہا ہے اور ان کا انٹرینز پروپٹیز اندسمنٹ اتنی بڑھ جائے کہ یو ای ان کو نکالنے کا بھی کچھ سوچنا سکے تو یو ای کدھر جائے تو یو ای کو سوچنا چاہیے تھا اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں لیکن یہ صرف یو ای نہیں ہے یہ اور بھی آپ دیکھیں گے پہرین مغارہ یہ بھی کوشش کرے گے دعا کے حصیب کرنے کی ان سے پہلے آپ دیکھئے کہ ترکی نے پہلے بڑا ریکشن بھئی اردگان کے وقت نے بہت ریکشن پرستینیوں کے حق میں ہوا ایک بیری جہاز بیجا خوراک دے کہ وہ جو انہوں نے جانے نہیں دیا اسرائیلیوں نے وہ چار سال پہلے کی بات ہے چار پہلے سال پہلے بڑا تماشا ہوا اب ترکی کا دورہ کرے گا اب یہودیوں کو ویلکم کرنے ترکی نے اعلان کیا ہے کہ غربن اس مہینے یا اگلے مہینے اسرائیل کا صدر جو ہے وہ ترکی کا دورہ کرے گا تو مسلمان ملک جو ہے وہ بھی اپنے مفادات کی وجہ سے بعض جمعوں پہ اپنے اصولوں کو قربان کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کوئی اچھا نتیجہ نکلنے کے چانسز نہیں ہے وقت کی طور پہ آپ پائدہ ہو سکتا ہے جو ان چیزوں سے پائدہ ہو لیکن حقیقی طور پہ مشکل لگتا ہے کہ کوئی پائدہ کو ان چیزوں سے پائدہ ہو جنرل صاحب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوتی باغی جو ہیں وہ متحدہ اور بامارات کے اندر اپنی مسلسل کاروائیاں کر رہے ہیں تو آپ کی نظر میں کیا آنے والے وقت کے اندر مستقل طور پر جو متحدہ اور بامارات کے اہم مقامات ہیں اور تنصیبات ہیں ہوتی باغیوں کی طرف سے ان کو نشانہ بنایا جائے گا یا آپ کی نظر میں یہ عرضی کاروائیاں ہیں جو شاید کچھ عرصے تک خود بخود ختم ہو جائیں نہیں یہ کاروائیاں جو ہیں یہ اس میں بھی میں نے پہلے بھی کہا تھا مجھے تو سادش لگتی ہے کہ اس میں کچھ مغربی قوتیں شامل ہیں جو وہاں سے یعنی اوٹیوں سے یا دوسرے لفظوں میں یمن سے اس طرح کے حملے کروا رہے ہیں جس کا فائدہ کوئی نہیں ہے آپ دیکھیں یوئی کا کیا نقصان ہے کوئی بھی نہیں لیکن اس کا بدلے اس کی وجہ سے یوئی جو ہے وہ اسرائیل کے بہتری ہو ڈیپینڈ کرنا شروع ہو گیا ایک طرح سے اگر دیکھیں مغربی دنیا کا یا اسرائیل کا ہو سکتا ہے کہ ان کا مقصد یہی ہو کہ یوئی کو ایسے خطرات پیدا کیے جائیں جس سے وہ ڈڑ کے ہماری قوت میں آ بیٹھے تو ہو گیا کہ اب اسرائیل کا صدر بھی وہاں پہنچے اب اس سے نقصان ہوا اگر ایران یہ کروا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایران کے لیے یہ انتہائی غلط بات ہے اس کا ایران کو نقصان ہوگا کیونکہ ایران کی صدروں کے پاس آگے اسرائیل بیٹھ جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایران کا قصصہ ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ کام کروا رہا ہے ان سے مغربی دنیا کی کوئی سادش ہے کیونکہ ورنہ یمن کو کیا مل رہا ہے یوئی کا کوئی نقصان ہوگا اسرائیل بھی لا کے وہاں پہ پیٹری آرڈر پتہ نہیں کیا کیا جتنے بھی ان کے دیفنس سسٹرمز ہیں دو لا کے وہاں دیپلائی کر دیں گے اور ہوتیوں کے مزائل رستے میں وہ سارے دسٹرائی ہو جائیں گے تو ہوتیوں کو کوئی ملا بھی کچھ نہ یوئی کا نقصان بھی کچھ نہ ہوگا اور اُلٹا آپ دیکھئے کہ اسرائیل کے پہنچ ہم کیا گا یہ میں سمجھتا ہوں بڑی قرط ایک فارسی ہے اور غربان میرے نکتہ نگاہ سے یہ ایران نہیں یہ کوئی مغربی دنیا کے لوگ اسرائیل سے ملے ہوئے ہیں اور آپ یہ بھی کہتے رہے کہ یمن کے اگر ہم فاصلے کی بات کریں متحدہ بامرات تو تقریباً ایک ازار سنتیس کلومیٹر بنتے ہیں اور جو ہوتی باغی ہیں ان کے پاس تو اتنی کپیسٹی بھی نہیں ہوگی کہ وہ ایک ازار سنتیس کلومیٹر دور جو ہے اپنے ٹارگٹ کو نشان بنے صحیح چلیں جن صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے جی ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہیے دیفینس میٹرز میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اچھا جن صاحب اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ سامنے آئی جس میں کہا گیا ہے کہ طالبان اور اس کے اتحادیوں نے مبینہ طور پر جو افغان حکومت کے سو سے زائد ارکان تھے سیکیورٹی ایل کار تھے یا بین الاقوامی افواج کے ساتھ کام کر رہے تھے ان کا قتل عام کی ہے آپ کی نظر میں کیا یہ صرف اور صرف افغان طالبان کی اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں جس میں کوئی حقیقت نہیں ہے یا آپ کی نظر میں یہ رپورٹ کے اندر جو انکشافات کیے گئے ہیں یہ حقیقت پر مبنی بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں اس میں کوئی ثبوت اور شواہد وغیرہ تو نہیں دیا گیا یونائٹی نیشن کی رپورٹ ہے اس لیے اس کو دنیا نسبتاً سیریسٹی دیکھے گی یہ امریکہ کی یا کسی اور کی بنائی کی نہیں ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ یونائٹی نیشن نے امریکہ کے بہاپے بنائی طالبان کو اس کی وضاحت دیتے ہیں چاہیے اس رپورٹ کو انہوں نے تردید کی ہے سر تردید کی ہے تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوا تو یہ پروپیکنڈا ہے تو طالبان کو چاہیے کہ اس کو بڑا وغیرسٹی کنٹیسٹ کریں اور کہیں کہ جی یونائٹی نیشن سے بات کریں بتائے کون سے لوگ اپنے پھارے ہیں انہیں تو عام معافی دی تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حکمی طور پہ آپ اور میں یہاں کچھ نہیں کہا سکیں گے کیونکہ یہاں شبارت موجود نہیں ہے لیکن طالبان نے اگر اس پہ انکار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ غلط ہے ہم نہیں مانتے تو طالبان کو چیننج کرنا چاہیے کہ جناب آپ نے رپورٹ تو چھاب دی ہم سے تو بات ہی نہیں آپ نے کی اور ابھی آئے نہ آئے ہمیں رپورٹ دے یا ہمیں بتائیں شبارت کیا آپ کے پاس کون سے لوگ مانے ادھر تو ویسے لیے عام افغانی بہت بڑی تعداد میں نشانہ بنے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانی رجیم کے لوگ انہوں نے کسی نے کوئی ریزسٹنس کیا ہو یا کوئی اس نے باویانہ حرکت کی ہو تو اس کی وجہ سے وہ مارا گیا ورنہ انہوں نے کسی کو بھی کچھ نہیں کہا وہاں پہ عام باپی وہ اترہ کے لوگ پھر رہے ہیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ طالبان کو بھی تھوڑا بگرستی اس کو بڑا چیننج کرنا چاہیے تاکہ جھوٹ پکڑا جاسے بلکل صحیح جنرس اب افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے ان کے جو قائم مقام وزیر داخل ہیں سراج الدین اکانی انہوں نے کہایا کہ اگر امریکہ نے افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کیا تو ہمارے امریکہ کے ساتھ جو دشمنی کے دروازے ہیں وہ ہمیشہ کھلے رہیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر افغان طالبان کی طرف سے اگر عدی عمل سامنے آئے گا اس طریقے سے امریکہ کو دمکی دی جائے گی تو کیا اسے ہمارت اسلامیہ کی جو مشکلات ہیں اس میں مزید اضافہ ہو سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مشکلات تو ان کی حل کرنے کے لیے کوئی دلچسپی مغربی دنیا سے نظر نہیں آتی فاص طور پر امریکہ سے دلچسپی نظر نہیں آتی نورویے میں انہوں نے ابھی ایک ویٹنگ کی بڑایا ان کو رکھتا تھا کہ شاید کوئی انسانیت ان کے اوپر رویل کر جائے مغربی دنیا پہ اور یہ کوئی اپانیوں کی مدد کریں وہاں ساری کہانی سن کے سب بات چیت کر کے تو پھر دالبان کو یہی کہا کہ ہمارے وہی خدشاہت ہیں انسانی خوب کے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتے تو ہم آپ کو مدد دیں اب اس سے زیادہ بشرمی ٹھٹائی اور بغیرٹی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان وہاں پہ خوب سے مر رہا ہے آپ اس کے حقوق کی بات کریں اس کا آگ ساتھ سے پیدا تو یہ زندہ رہنے کے اگر اس کو قراب نہیں مل رہی جس کے لیے وہ مدد مانگ رہا آپ سے تو وہ باقی حقوق پہ تو لانت بھیجے گا وہ کہے گا باقی میں نے کیا کہتا لیکن یہی وہ منافقت ہے جو کہ ان کے عمل میں ہوتی ہے ہمیشہ ان کے کالو فیل کا تعداد کہ اپنی سوچ کے مطابق اپنے حقوق کا کوئی نقشہ بنایا ہوا ہے خواتین کے حقوق اور رام آدمی کے حقوق جبکہ وہاں پہ لوگ تو یہ تحاری غیر اخلاقی قسم کا ان کا رویہ ہے لہذا طالبان نے اگر آج ان کو یہ کہا ہے تو انہوں نے اترہ کی بارننگ دی ہے کہ جو رویہ آپ نے رکھا ہوا ہے یہ دشمنی ورہ رویہ ہے پھر آپ ہم سے درکھو نہ کریں کہ ہم آپ کے لیے دوستی کا رویہ رکھیں گے پھر ہم بھی دشمنی کا دروازے رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے درست کہا ہے امریکہ کو بھی ہوش کے نافت دینے چاہیے پھر ہماری دنیا میں منمانیاں کرتا پھر امریکہ فساد پر آئے گا ہر طرف وہ فساد جو ہے وہ نیچلی اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں ہوگا امریکہ کے لیے انہوں نے باقی دنیا کے لیے جنسہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ واقعی اس وقت افرانستان کے سرزمین پر کوئی ایسی دہشتگر تنظیم یا گروپ نہیں ہے جس سے امریکی مفادات کو خطرہ ہو دیکھیں امریکی مفادات کو خطرہ اگر ہو تو وہ طالبان کی مرضی سے کوئی موقع رہے لیکن طالبان چونکہ ایسا کوئی کام کرنی رہے تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے مفادات کو کوئی خطرہ ہے پرانی بات ہے جب کہتے تھے کہ عسامہ بن لادن ماں پہ ہے اور عسامہ بن لادن کی وجہ سے یہ ہوا اب بھی نکلتے ہوئے امریکہ نے القاعدہ کا نام دیا کہ آج بھی طالبان کے القاعدہ کے ساتھ تعلقات ہیں لیکن کوئی شواہد کوئی ثبوت ایسے موجود نہیں جس سے آدمی یہ کہہ سکے کہ القاعدہ وہاں پہ متحرک ہے القاعدہ کو بڑے کام کر رہی ہے کارمائیہ کر رہی ہے کوئی ایسی چیز ہم نے لیکن کی نسو نہیں تو اس وجہ سے یہ لگتا یہی ہے کہ ایک ہوکس کیا ہوا ہے القاعدہ کا جو کہ افعال نہیں القاعدہ کے بارے میں یہی جو ہماری طرح ہے وہ یہی ہے کہ اب وہ یمن وغیرہ میں زیادہ متحرک ہیں وہاں پہ موجود ہیں اور اگر یہاں پہ ہوتے کوئی تو پھر امریکہ کے نکلنے کے بعد انہوں نے کوئی کارمائیاں کی ہوتے ہیں ایکٹیو ہو چکے ہوتے ہیں اب تک وہاں سے کوئی ہاں کوئی ایسی کارمائی ہمارے نوٹس میں نہیں آئی اس لیے میرا نشہال کہ کوئی وہاں پہ ایسی ایلیمنٹ موجود ہیں جن سب ایک آخری سوال یہ بتائیے گا کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاق کے بعد جو امریکہ ہے اس کی نظر میں پاکستان کی جو اہمیت ہی وہ کم ہوئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی دلچسپی بلکل ختم ہوگی ہے نہیں آپ اس کو یوں لیں کہ پاکستان کی اہمیت یا تعلق جو تھا وہ تاہی افغانستان کے نکتہ نکتہ کیونکہ یہاں امریکہ فضا ہوا تھا پاکستان کے ذریعے سارا پینٹروکس کو پیٹ کرتا تھا تو امریکہ نے یہ جو بیس سال سرویس لی پاکستان سے اس کو وہ تسلیم نہیں کر کیونکہ امریکہ کے یہ اس کی سوچ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی دنیا نے جو کچھ بھی ہمارے لیے کیا یہ ان کا فرستہ ان کو کرنا چاہیے کوئی فیور نہیں تو پاکستان کا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے کوئی فیور نہیں کی یہ ہمارے کرائے کے ٹرٹو تھے انہوں نے جو کام ہم نے دیا وہ کر دیا وہ کرنا چاہیے تھا بلکہ اس سے بہت زیادہ کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں کیا لہٰذا ان کو یہ شکوا ہے ہے کہ طالبان کی جو فتح ہے اس میں کچھ پاکستان کا رول ہے حالانکہ ایسی بات نہیں جو ساڑھے تین لاکھ فوج تیار کی تھی امیتیوں نے وہاں پہ اگر وہ نہیں لڑی تو پاکستان نے ان کو جا کے کہا تھا کہ آپ نہ لگے تو انہوں نے تیار کیوئی تھی ان کے زیر اثر تھی لیکن اس فوج نے کوئی مقابلہ کیا ہی نہیں ان کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ شکست کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو انہوں نے تیار کیے ان پہ پیسہ بھی لگایا لیکن انہوں نے کوئی بھی مضا مت نہیں کیا تو اب پاکستان کے ساتھ تعلق رکھنا اس کا اسی کے بنیاد پہ امریکان جو میڈیا یا امریکان کومن آدمی وہ اپنی شکست کا کوئی نو کوئی بہانہ ٹھیکتا ہے وہ پاکستان پہ ڈالتا ہے تو اس یعنی ایک سکیپ گوڑ جس ان کیا تو اس سے تعلقہ جو ہیں وہ جمود کا شکار ہے کوئی آگے پڑھ نہیں رہے اور یوں رکھتا ہے کہ افغانستان کی ریلمنس اگر کبھی تمہارا ہوئی تو پھر شاید وہ ادھر مو کریں اس میں آپ کے پرمینسٹ نے بڑا واضح ان کو کہہ دیا کہ ہم یہاں پہ کوئی نہیں آپ کو اٹھشوڑے دیں گے تو وہ بھی ان کو غالباً حسن نہیں ہوا تو ان چیزوں کی وجہ سے میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات آگے پڑھیں گے لیکن یہ ایک امریکہ کی چونکہ دنیا میں ایک نیو سنس پیدیو ہے وہ آپ کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں کیے بھی ہوئے ہیں بہت سارے تو اس لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ کچھ انڈرسٹیننگ بن جائے کہ تعلق بہتر ہو جائے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اگر امریکہ نے تعلق اچھا نہیں رکھا تو ہم بھی آگے سے آنکھیں دکھاتے نہیں لیکن اپنے تعلق سب کے ساتھ بہتر رکھنا ہماری اپنی ایک اچھی پالیسی ہوگی اگر مجھے عمل کریں بہترین پاکستان کے اندر امریکی فوج کو شکست ہوئی وہ یہاں سے نکلا تو اس کے بعد اس نے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ان کی جو شکست تھی اس کی ذمہ داری پاکستان کی اوپر آئید ہوتی ہے آپ کی نظر میں جو بین الاقوامی برادری ہے وہ افنستان کی جو خراب صورتحال ہے اس کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہراتی ہے یا آپ کی نظر میں پاکستان نے اتنی محصر سفارتکاری کی ہے کہ دنیا عقائق سے آگاہ ہے اور وہ اس حوالے سے کم از کم پاکستان کو بے قصور سمجھتی ہے نہیں اس میں اس طرح ہے کہ آپ دیکھ لیے یہاں رشیہ ہے چائنہ ہے ایران ساتھ ہے سنٹرلیشن سٹیٹس ہیں ان میں سے کسی نے بھی پاکستان پر قبیل نام نہیں لگایا یہ پلکل ہمسائے ملک ہیں اور ان کو حقائق کا پتہ ہے لیکن دوسری طرف آپ دیکھئے کہ کچھ ایسے ملک ہیں جو عارت کے پروپیگنڈا کے اوپر یقین رکھتے ہیں یا ان کے ساتھ چلتے ہیں یہاں بھارت یا بھارت کی لوبی جو امریکہ میں ہے وہ یہ چرن اوٹ کرتے رہتے ہیں انٹی پاکستان ایلیمنٹ کے جناب یہ سارا وہی اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان نے طالبان کو پناہ دی ہوئی تھی قرآنی شورہ تھی یہ تھا وہ تھا اگر پاکستان نہ کرتا تو امریکہ نے پتہ آسکتا تھا سیکھ بھی آپ کو اتنی بڑی شکست ہوئی تھی بیٹنا میں تو پاکستان ادھر کون اصل یہی ہے کہ امریکہ پیشمار جنگوں میں مارک آ چکا ہے شکست ہوئی اس کو ان کو سمجھ نہ چاہیے ان کے اپنے پاس کوئی پالیسی کوئی پلان نہیں ہوتی ہم بار بار پاکستان ان کو کہتا تھا کہ آپ ربانستان میں خوش گئے ہیں جے آپ یہاں پہ مذاکرات کرنے چاہیے نڑائی نہ کرنے چاہیے جنگ بے نتیجہ رہے گی پاکستان کو آج سے نہیں کہہ رہا تھا پاکستان ان کو پچھلے دس پارہ سال سے کہہ رہا تھا دوسری چیز جو پاکستان نے بار بار ان کو کہی وہ یہ تھی کہ آپ ہمیں بتائیں تو صحیح آپ جنگ میں اگر آپ میں صرف مارنا تھا اسامہ بن لادن تو وہ تو آپ نے مار لیا پھر آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تو ہمیں اینڈ گیم بتائیں کہ آپ حقل کیا کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ اور ایسے آپ اس کو مائنڈ اپ کریں گے تاکہ ہم آپ کی مدد کریں صحیح اس کا شاید امریکہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پاکستان تو ان میں کبھی لہٰذا آپ بتوک کا اور اس سے اندازہ یہ ہی ہوتا ہے کہ مجھے پاس کوئی اینڈ گیم تھی نہیں کوئی اینڈ نہیں تھی وہ تعلیمان کے خلاف ڈڑ رہے تھے یہ سوچ کے کہ شاید اب کبھی تعلیمان کو ختم کرنے ہی نہیں ہے صحیح تو یہ وہ میرا خیال ہے کہ اور پھر میرا خیال ہے کئی لوگوں سے مفادہ آتی ہے ہم ہر بہار ڈالر یہاں پہ بیکنیوں نے خرچ کی ہے ٹکے دار انہیں مال کپایا ہے تیار بنانے والی کمپنیوں نے مال کمایا ہے بشوار ایسے طبقے ہیں جن کے مفادات سے مال کمانے کے افغانیوں کی بھی موج لگی ہوئی تھی ڈالر آ رہے تھے جنگ ایک بزنس بن چکا تھا لہٰذا میرا خیال ہے کوئی بھی ختم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا سب چاہ رہے تھے کہ یہ کاروبار چلتا رہے پیسہ آتا رہے صحیح افغانیوں نے اس میں اشرف بنی ہو گیا یا آمد کردائی ہے یا عبداللہ عبداللہ ہے یا زمب مال بنائے ہیں ان کی یہ خرابی ان چیلوں میں تھی کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ کاروبار چلتا رہے اور امریکہ پیسہ لگاتا گیا اینڈ پہ آکے ضلیلوں کے مہن سے نکلے پہ نکلنا پڑا اس کو چیلنج جنسہ بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین آج کا ڈیفینس میٹرز آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پر آپ کے فیڈبیک ہے انتظار رہے گا اللہ حافظ